سفید آنکھ والا ہربوش آگیا دیکھیں بلوری آنکھ ہیں اس کی اس ہربوش کی آنکھیں ٹھیک ہیں اس کی جیب سی آنکھیں کوئی دور تھا اسے چھ سات سال پرانی بات ہے اس وقت ہر گوش انہی چیزوں کی بیس پر سیل ہوتے تھے اس وقت ہوتا تھا ایک اسے اب تو مجھے نام بھی بھول گیا ہے وائٹ آئیز لمبے کان کوالٹیاں اکثر یو ٹیو گروپ میں لوگ بتاتے تھے ایزی لینڈ وائٹ تو بات میں آئے تھے اسے پہلے ایک اور سفین رنگ کا دیسی ٹائپ ہی تھا اب مجھے اس کا نام ہی بھول گیا افتاب موجود کوئی نہیں فیکٹری والوں کا گتہ بھی رہا گیا جیے دیکھ لمبی اسی گاڑی آگئی ہے دیکھ کتنی لمبی گاڑی آگئی ہے ہماری کوشش کی کہ یہ گاندھ سارا ہاتم ہو جاتا یہ سارا پارٹیشنز اوپن کر کے تو یہ جو نئے بکرے آ رہے ہیں وہ سارے چھوڑتے جہاں پر کھلے ڈولے جاتے اور جب تک فیکٹری والے اپنا گدام نہیں بناتے یہ گاندھ پڑا ہی رہنا ہے کچھ نہ کچھ لیکن ہم نے بھی ارادہ کر لیا کہ ایک ماہ دو ماہ تین ماہ بچے ایک ماہ کے ہو گئے ہیں تین ماہ میں انہیں کرنا ہوتا ہے ہمارے پر دو مہنے مجھوڑ ہیں ہم نے بھی ارادہ کر لیا کہ بچے جوان ہونے تھا کہ گاندھ کو اٹھائی دیں اس پہ عدنان صاحب نہیں تحقیق کہ ایک بندے نے یہ کیا تھا اس میں کیا کیا اس کو مسائل آئے تو یہ بھی ساتھ کرتے رہیں گے تاکہ یہ مسائل بھی کلیر ہوتے جائیں یہ ہر ایک چیز کو کلیر ہونے میں وقت لگتا ہے اور نیا جو بیٹ زمین پر بناتے ہیں وہ بھی شروع کر لیں گے تاکہ اس کا بھی تیئر بھر ہونا شروع ہو جائے مہنڈک مہنڈک ابھی تاکہ زولہ میں سے نہیں نکالے گے تو عدنان صاحب سے مشورہ کرتے ہیں کہ مہنڈکوں کو بھی نکالیں اور جالی لگائیں گتاں کہ مہنڈک پھر نہ گسیں آج صبح بکرے بڑا شور کر رہے ہیں آج صبح صبح بکرے بڑا شور کر رہے ہیں آج صبح صبح بکرے بڑا شور کر رہے ہیں آج ہر گوشتوں کی ڈیلی کے کام دیکھتے ہیں یہ دیکھیں چیک کرنا کوئی جانور مار تو نہیں مرا تو نہیں ہے کوئی بیمار تو نہیں ہے اگر بیمار اس کا ڈاکٹر صاحب سے ٹویٹمنٹ کروائیں اس کے بعد اس نے ڈالنا ہے تو قریباً پانچ کلو صرف آئی کر کے مگنیا ڈرامی ڈالنا ہے پانی اوپر سے لوٹا پانی ڈال دیں پانی کے برطن صاف کرنا ہے دوائی مکس کرنا ہے جس میں سرکا جے فلوکس ایوی فلکسن اینی میڈ مکسچر گلوکوس ایک دن دوائی پانی بھی مکس کریں پانچ دن چلے گی فیڈ روزانہ سات کلو ڈالنا ہے سب جانوروں کی دوبارہ چیک کر کے جانے ہیں یہ ان کی روزانہ کی رپورٹ ہے یہ روزانہ اس پر ٹک مارک بھی کرتے ہیں برحال ایک ان کی بھرگوشنی آج ہلاک ہو گیا اس نے ابارشن کر دیا تھا کل کے پرسوں تو آج وہ ڈیڈ پائی کی ہے تو ڈیڈ پالیس ہی ماریاں بھی ہے اس کو صاف کر کے کتوں کے لئے فریزر میں سٹور کر لیا جاتا ہے وہ سٹور ہو چکی ہے دوسرا ایک پتہ بھی ہلاک ہو چکی ہے چوکیدار نے بتایا کہ اس پتہ کو دوسری پتہوں نے تشدد کر کے مار دیا تو ظاہر ہے اس کا بھی انہوں نے گوشت سے بنا کے فریزر میں سٹور کر لیا ہوگا ہر گوشت کا تو مجھے پتہ چلا ہے کہ صفائی جاری تھی تو امید ہے کہ بتا بھی سٹور ہو چکی ہوگی ہمیں بکڑیوں میں مہموں کی بازے آرہی ہیں لالیاں موجود ہیں کھانے کے اندر دیکھ سکتے ہیں لالیاں کے گول اندر گوم رہے ہیں ہم انہیں بگا نہیں سکتے بجا یہ ہے کہ کیوں انہیں بجا سکتے ہیں سارے ہر بیس مال کر لیا سچی نہیں ہے کہ سپیکر پک報ی لائٹ لیکن واپتہ والا ان کہا جی کہ تو سی ایڈے سے آنے کتھ جامتے ہو بیٹری اللہ مگا لاندھے اس ملک یہ جناح ملک ہے میں مسائلستان ایک اکٹھا باندھیں گے تو نیا کھول جائے گا اب ہیلی باندھ ہے اللہ ہی اندر گھوم رہی ہیں یہ دیکھیں نا اللہ کیونکہ تازے گول آرہے ہیں اور انہیں بھگایا نہیں جا سکتا اب مینویل جا کے پکانا پڑے گا مینویلی پکایا ہوں اب مجھ پا ساپ جا رہے ہیں جی تاڑی مارو تاڑی مارو ڈاواں باہو ہم یہ لے گھائی بڑی تیٹھا انہوں نے پتہ ہے یہ بہت دمکیاں لگاتے ہیں کدھر پھکیاں لگاتے ہیں کدھر پھکیاں لگاتے ہیں ہاں پھر ایکٹی کا لینا کچھ ہی نہیں کرنا نہ سکی ہی آنے آجو نہ سکی ہی آنے تو اس لیے یہ شیر دل ہوئی پڑی اور جی دن ہم نے ایک دو لٹکا دینا پڑی مار گیاں پھر این اکل آنی کہ ایکشن بھی دے سکتے ہیں پڑی لگانے کا کام جاری ہے جی اب رات کو ٹھانڈ ہو جاتی ہے اور بچوں کا یہ جو پڑی آنے یہ آگے کر جاتے ہیں رات کو بارہ ایک بجے کے بعد ایک دو پڑھتا اور آگے کرنا پڑتا ہے کیونکہ یہ رات کو ٹھانڈ جاتا جاتی ہے اگر نا کتنی بڑی گھڑیا ہو گیا جی گاند نا مکنے کا ہم موزا دیکھ رہے ہیں موزا ہے ہم موزا دیکھ رہے ہیں ہم موزا دیکھ رہے ہیں ہم موزا دیکھ رہے ہیں گاند بھیل دنہ سروع ہو گیا جی اے کونڈ اے دستے نا بہت گتا حراب ہو گیا جی ہم موزا جا اے دیو ہم موزا دیو اے دیا ہم دیو ہم موزا دین پڑھنا ہے کونڈ ہم دیو ہم دید سواری سارے سادہ کلیر روزان خیالا نوازلنگ جو دے دے گے چھوک دے ہی نہیں ہے یہ پالر مطول گے ہیں یہ سارا چیزیں ہیں یہ سارا سارا کلیر ہو گئے پیٹھیں پھر چلو ایک دو مینے تک اچھے وٹے ہون تو میں فون کیتا بیا کہ ایک دو بندے نے مارکیٹ دیں میں ہاں پڑھا کوئی بیسمنٹ ہو گئے آہہہ اکرائے دلاؤ ہوتے شیفت کر لیے میں پیچھے ویڈا فیڈا پڑھا ہے بیٹھے دلاؤ ہوتے دکھا ہے سبیتے لائے گا سبیتے لائے گا سبیتے لائے گا سبیتے لائے گا مبارک دو چار منہیں باسی اسی ایران دیتا سی انتے چھے اٹھ منہیں ہو گئے ہیں ہم نے انساف کار دینا چاہیے گا اپا میٹو روی گئی نا جانا نا فیلم بکن چو میں فرط کل ہی اونے یہاں درون ماند رو برا لاند بھوئے گئے انہوں باہر لاند سویٹی سفائی کرو دیتے میں فرط کاندے ساکتے ۔ چوکی دار تہاں چوکی دار تہاں چوہنے میں جایے چوکی دار تہاں چوکی دار تہاں چوکی دار تہاں چلو میں اسڈے دو تین پندے پریدیں پیدا سوہن سکاروں کمرا کاتھ باس ویلا کرنگا سٹار گروہ میں کبھی اٹھ کے ادھر سے ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر سے ادھر جاتے ہیں اب ادھر آفیس فیلار ادھر آگیا جب تک یہ تیار نہیں ہو جاتا ادھر آفیس فیلار کوئی یعنی کینا کو گاندے سفام دے مقدہ ہی نہیں آئے یہ اور پیشند ہے یہ تیسے کار ہوئی صاحب جدا تشید کہہ نکھے نا کہ کٹہ بنی سے دوسرا کھوشند ہے میرے دواز چٹے ہوگے گاڑی ہو لاؤں گاند مکا نہیں مینی مقدہ سے سیدھے ہو جو ویڈیو بڑھے ایسا یہ دنان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ویسٹ اگر بیسے پڑھا ہو تو اس میں مکھیاں ہاؤس فلائز زیادہ میگڑ نہیں بناتی لیکن اگر اس پر چوپٹ ڈال دے تو وہ بہت زیادہ میگڑ بنتے ہیں وجہ کوئی نہیں پتا ہے دنان صاحب کو بھی کیا وجہ ہو سکتی ہے وجہ تلاش کر لیتے ہیں ایسا تو یہ آپ کو کسی نے بتایا کہ ایسے کرنے سے یہ یہ پریکٹیکلی ہوگا ہے نا دو دفع پریکٹیکلی ایسا ہوگا ہے کیونکہ ابھی ہمارے پاس جو وہ آیا تھا وہ سبزی کا اور وہ چچھڑے آئے تھے اس کو بڑے رہ نے دیا تھا دو دن اور اس میں کوئی میگڑ پیدا نہیں ہوا جیسے ہی میں نے رات کے اوپر تھوڑا سس کوبن نمی کام کرنے کے لیے چوکٹ ڈالا ہے اگلے دن دیکھا ہے تو میگڑ کی بمبار تھی دیکھیں جی بات سنے میگڑ آج آگے مکھی آگے انڈے دے گی کوئی دو دن بعد یہاں شاید کتنے دن بعد وہ بچے نکلیں گے پھر بچوں کو تھوڑا آوازی ہونے بھی تو ٹائم لگے گا ایک دن میں تو انہوں نے اتنے بڑے مکھیاں میگڑ پیدا کر گی ڈیڑھ دن میں یہ ہو جاتا ہے پرسیجر آج مکھی اگر ہاؤس پلائی انڈے دے تو انڈے ہیچ کب ہوتے ہیں نیکس دے ہو جاتے ہیں مکھی کا لائف سکلی ٹوڈل پوائنٹ دے گی آپ نے ایک کیمہ دو دن رکھا ہے آج انڈے دیئے نیکس دن ہیچ ہوئے تو انہوں نے تیسرے چوتھے دن ہی پھر باز جو کے سامنے آنا تھا اس کا مطلب ہے انڈے وہ دے چکی تھی کیا ہے یہ چوکر والی بات آپ نے ہمیں اپنے دین میں بساہ لیے اصل میں آپ جو ویسٹ ہوتا ہے یہ ہمارا جو ہے یہ جو میریجال کے ویسٹ ہوتا ہے جس میں ایکسٹر چاول ہوتے ہیں اور ایکسٹر جو ہمارا گوشت وغیرہ ہوتا ہے اگر یہ ویسے پڑا رہے تو اس میں اتنی سپیڈ کے ساتھ تین سے چار دن لگیں گے لیکن اگر اسی کے اوپر آپ چوکر ڈال دیں تو ٹونٹی فور آنس کے اندر محلوس پانچیں گے یہ گندم کا کوئی روکی سسٹم ضرور ہے مجھے یہ بتائیں کہ مکین اینڈے دینے چوپ اس کے اینڈے بعد یہاں جتنے بعد بھی وہ بچے نکلنے مجھے ایک اور بات سمجھ میں آتی ہے مجھے کیا بات سمجھ میں آتی ہے کہ اینڈوں کو ہیچیں کے لیے تیمبریچر بہت زیادہ چاہیے اگر کیمہ ویسے کوئی ویسٹ پڑھا ہوئے تو اس کا ٹنبریچر بلکو ڈاؤن ہوگا مول کے مطابق ہوگا یا اس سے کم ہوگا لیکن جیسے ہی چوکر ڈالیں گے اس کا ٹنبریچر اگریز ہو جائے گا ڈبا گرم ہو جائے گا میرا نیلسی جیے کہتا ہے کہ جیسے ہی ٹنبریچر اس کا انگریز ہوتا ہے اس کو انڈو کو مول میں ہوتا ہے اور جو وہ تین دن بعد ایچو نہیں ہوتے ہیں وہ ایک دن بعد ہو جاتے ہیں ٹنبریچر آئی ہو جاتا ہے اور یہ ان پیجربہ پہلے بھی کر چکے ہیں اپنے جو لاروے پالنے کے لیے جیسے چوکر ڈالا گیا تھا ٹنبریچر آئی ہو گیا تھا یہ ہو سکتا ہے کہ اوپر ایک تاہب بنا لیتا ہو چوکر اکسیجن پینیٹریشن کام ہو جاتی ہو ٹنبریچر آئی ہو جاتا ہے ٹنبریچر اس کا پروٹین لیول سے میرے حال سے آئی ہوتا ہے گندم کے اندر ایسا سور سا پروٹین کا جوز کا ٹنبریچر آئی کر دیتا ہے سٹار چوتھا شاید اس میں تھوڑا سا گندم کے سٹار چوتھا ہے پروٹین چودھا ہوتی ہے چوکر میں گندم میں چودھا ہوتی ہے برحال چلیں پھر میکٹ ڈالیں ٹھیک ہاں لیں ہاؤس فلائز جو ہے آپ جو بھی جانوروں کو فیٹ ڈالتے ہیں اگر اسے تھوڑا سا آپ گیلا کر کے راکھ دیتے ہیں ہاؤس فلائز انڈرے دیتی ہیں اور دوسرے چوتھے دن آپ اگر وہ ہی ڈال دیتے ہیں جانوروں کو تو آپ ساتھ ان کو میگڑ بھی مل جاتے ہیں مطلب یہ جو لار بھی ہوتے ہیں تو یہ تیرپا بھی میں نے نہیں کہا یہ بھی کارلے گرمیوں میں یہ چل جائے گا سردی ہمیں ہاؤس فلائز کام ہوتی ہیں تو یہ کام پھر وہاں پہ سردی میں ذرا مشکل ہو جائے شاید ہو سکتا ہو ہی نا اصل میں ہر ایک چیز کی لیمیٹیشن ہے ہاؤس فلائز کی ایک لیمیٹیشن ہے اگر ہم کمرشل فارمنگ پہ جاتے ہیں پھر ہمیں بی ایس ایف پہ کنورٹ ہونا پڑتا ہے ہمیں ایک ہی بار ایک محسوس سسٹم کے دعا بہت ہائی کوالٹی ہائی کہلنے کوانٹیٹی پروڈکشن ملتی ہے تو اس کو ہم پھر ڈرائی کر لیتے ہیں پھر ہمارے کنٹرول میں ساری چیزیں جاتے ہیں جبکہ مگٹ ہمیں فیڈ کروانا پڑتے ہیں اور مگٹ سے پیتھو جنز بھی جو ہیں وہ باز کا سپریڈ ہوتے ہیں کیونکہ یہ حملائی فیڈ کرواتے ہیں تو اس لیے بنیادی طور پر بی ایس ایف ہی جو ہے اس مسئلے کا حال ہے اگر آپ نے مگٹ فیڈ کروانے ہے تو دسو اب یہ ہاؤس فلائی کی کار کردگی ہے چرین چیزیں 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 ایسی کارٹ ایسی چیزیں چطر خورا شاید شکریہ شکریہ آپ اس پر درہا مجھ کر لیتے ہیں بطھیں کھائیں تو یہ زائن پچومبر تیار ہو گیا شکریہ جب آپ بطھوں کو فیڈ کر رہے ہیں تھوڑا تھوڑا پاس تھوڑا پاس آج لے انگٹے دیرینین انہیں ہماری کی طرح یقی Проید ہماری ہماری لئے ہماری 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 موسیقی 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 نمی класс موسیقی موسیقی اور تھوڑی دیر کے بعد یہ کریں گے شکرے یہ تو فیدار کھانے سے انکاری ہیں اور پڑی پتھوں کو تھا ٹرائی کروایا ہے یہ نے تھوڑا تھا کھایا ہے یہ بھی ہموش ہوگی ہے یہاں دے ردی ہیں پاکی توسی نے ہمیں مشین دے ویچوکا ڈوئی کو آری پھر یہ سی میش ہو جائے تھا پھر میش ہو گیا اور پھر کام ٹھیک ہو گیا پھر میں کوئر سوچ رہا ہے اسے کرنے کیا تین ڈبے تیار کرنے ہاں تین ڈبے ہاں چھے لادا لادا میش پارکے پانے ہاں اتھے پھر کھا پھر دبے ہی بھیج رکھا ہاں میش پارکے پہ دبے راگنے ہاں تین ڈبے ویج راگنے ہاں اگلے تین ڈبے تیار کرنے ہاں چھیک ہے آئی ڈی اچھیک ہے ہم پتھو گا یہ جنتر جا رہا ہے پتھا ہمیں جنتر پاندے ہیں ہمیں جن بچوں کو ڈائریہ پرابلم تھا ان کو لائدہ کر دیا گیا ہے تاکہ لائدہ اس لیے کیا گیا ہے کہ جب تک یہ ٹھیک نہیں ہوتے تو اس وقت جائے کہ ادھر یہ گاندھ ڈالتے ہیں تو ان کو بینے نہ یہ کئی انفیکٹڈ کریں تو اس کی ادھر کر دیا گیا ہے اب اس خانے میں ڈائریہ بجائی زیادہ نظر نہیں آرہا ہے یہ تھوڑا سا ہے لیکن زیادہ نظر نہیں آرہا اس کا مطلب ہے کہ یہ ریکاوری کی طرف جا رہے ہیں لیکن پھر بھی ہم نے ان کو لائدہ کر دیا انہوں نے ہر جگہ پہ مو مارنا آتا ہے یہ دیکھیں ابھی در بھی تو مٹی لگی ہوتی ہے ان کو مٹی سے بجا کے رکھنا ہو ان کی فاضد کرنا اس عمر میں یہ کافی مشکل کام ہو جاتا ہے کسی نہ کسی بانے سے یہ گند کھا لیتے ہیں یا مٹی کھا لیتے ہیں اور پھر انہوں نے ڈائریہ لگتا ہے اور پھر یہ کام حراب ہو جاتا ہے یہ دیکھیں کدھر کدھر یہ گوشکی ہے تو کیا کیا کھانے گوشکی ہے یہ بندہ انہیں کس کی چیز سے بچائے ہیں ڈائریہ لے بچے رو پر ہو گئے ہیں لیکن ڈائریہ کے شوائد جانا ادھر بھی موجود ہے ابھی یہ دیکھیں نا یہ اس کا مطلب ہے کہ یہاں تو پھر ابھی ابھی کیے گئے ہیں وہ بچے سیپریٹ یہاں پھر ادھر بھی کوئی ناوک بچہ ایسا موجود ہے جو شیوٹ نہیں ہو سکا نا شیوٹ نہیں جی اب جرا احبار کا مطالعہ کرنے چلتے ہیں آفیس بٹ صاحب تو غائب ہیں سامنے مورچے سے یہ جو نائٹ واشمن صاحب ابھی کھانا کھانے کے لیے آئے ہوں ہیں یہ گوم رہے ہیں شیوٹ نہیں اچھا ہی کیا ہے دونوں درولے کھول گئی ہیں اچھا ہی کیا ہے ادنان صاحب یہ بھی ڈیوٹی لگا دیا جی کوئی بارہ عدد سابن کا آرڈر تھا کچھ گی کے پارسلز تھے کچھ گا کچھ گا کچھ گا کچھ گا بلاؤنا کچھ گا کچھ گا کچھ گا آج کے حبار میں کوئٹس ہیں جی ان میں دو اچھے کمیوٹ پڑتے ہیں ایک یہ ہے کہ ریالٹی is what it is not what you want it to be حقیقت وہی ہوتی ہے جو ہوتی ہے نہ کہ وہ جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں دوسرا یہ ہے چارلی چیپنین صاحب کہت آپ کو طاقت چاہیے اس وقت تک جب آپ کچھ غلط کرنا چاہتے ہیں جبکہ پیار جو ہے وہ کافی ہے سارا کچھ ٹھیک کرنے کے لئے مکہ کچھ کے لئے ادھر ہی ہوں اس پہرilia واب کرنے جا رہے ہیں جی ناشتہ کر کے آئے ہیں جی اتنا لیٹ ناشتہ کیا ہے جی کتنے مجھے کیا ہے تین مجھے ناشتہ جی رات کا کھانا تھا رات کو دو بجے کھاؤ گے جی جلدی لی پھر واب کرو شام ہونے والی ہے جاو جاو رات کا بھی کھانا بان کھانا کھانا بان کھانا کھانا بان بازار گیا ہے ریکٹ لینا касار جی چیٹی سکتا چھوٹی ہوگی ہے نہیں ہے پانچ بچے ہیں پانچ بچے ہیں پانچ چھوٹی ہو جاندی ہے چھوٹی ہوگی ہے پھر ہوگی ہے چھوٹی نہیں نہیں چھوٹی نہیں کیے گار سنانی ہے میں جاچھارا نوٹی اکھی کینجنوں میں یونی فرم اور شاید ہے اچھا یہ ایک داندھا ہوئے تو آپ کانچہ تو آپ کابلہ بچے ہیں کچھوٹی ہوگی ہے بچے ہیں یہ بچے ہیں onia کچھاتی کروڑا کہ بات نوزمیں کیا کہنا میں ہم کہہ رہا کہ ہم باہر سبزی کا بیج لگنا شروع ہو گئے اندر بھی اندر یہ پتے ہل رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ اس آتا ہی اندر کوئی چیز موجود ہے گیڑ گھونا ہو گیا ہے پتہ نہیں بندہ ہے کہ کوئی جانو ہے باہر باہر سبزی کاش دونا شروع ہو گیا ہے ایک حصے میں گندم کاش دونا تھی کہہ رہا تھے گندم کاش کرنی ہے گن کا جو ولاگ تھا نا اس میں ساؤنڈ آواز جو ہے نا وہ دشتر تھی وہ اس لیے تھی کہ نمان کے پاس کیمرہ تھا لیکن میں نے بڑا سمجھایا تھا کہ بندے کے قریب رہتے لیکن وہ فرسٹ ٹائم جو بھی بندہ ویڈیو بناتا ہے نا وہ اسی طرح ہوتی اس لیے ساؤنڈ کوالٹی بڑی حراب تھی گوڑی والا بچہ جناب کھیل رہا ہے جی ادھر تو کوئی کاشکاری نہیں ہو رہی نمان پہ نہیں کہاں پہ کہہ رہا ہے جی نمان کدر گیا نمان تھی کہ گوڑی کرنٹو گیا نمان ایتھے کتھے کاشکاری ہو رہی ہے ایتھے منو کے زین نے کہتا ہے میں راچ لب ہے نا میں ہاں بین شروع ہی کیتا ہے وہ ترہیٹر اللہ گئندہ کیا نا میں یہ دیچے پھر یہ سوگے سے ترہیٹر ہے ترہیٹر ہے ترہیٹر ہے کہندا روٹر لیا گیا ہوادھا صبح کرے دا 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 کھاہے بڑھا لیں گے امانت جنتر لیں گے جی اجی آر آج بے یہ ترہیٹر ہے دا صبح کرے دا گوڑ ہو patalo پاڹیا وکی ہوایں وPreیا را nما لائے تو س boxer nothuzہ را آج بہن رکھے بڑھا نمان جو بندے نینہ بکریوں پالتے ہیں یہاں جن کو تجربہ نہیں ہے ان کے لئے ان کو سمالنا بھی مشکل ہو جاتا ہے اب دیکھیں اب پانی باہر پڑا ہوگا ہے تو ادھر یہ دیکھیں کیا کیا چیزیں ڈالی ہیں اب یہ گاس ڈالا ہوگا کیا چیزیں ڈالی ہیں یہ جن تھے یہ کیایا ہے آج ہے کہوں نے ہون کیاستہ سے نہیں ہے ہون چین کرنا ایک ہون چین کرنا بہنے کرو ہاں کریں نہ کریں یہ کٹوarchی ہن پہٹا ہے ہمارک پ произошافل ہے ہے جنہی کھینٹیں دو ایک چکے ہیں تو آگے کرا ہے ہمارک Birds اڈالہ کیا ہے اب دیکھیں نا یہ بات ہوتی ہے نا کل میں بتا کے گئے ہوں کہ یہ ڈالنا اس لیے نگلیکٹڈ جہنور جہاں ہوتے ہیں نا فارم میں کماشرل فارم میں جن کو مسئلہ ہو جائے نا وہ پھر نگلیکٹڈ کے ڈا گریم چل جاتے ہیں ان کو سمالنے والا بندہ جو ہے نا کوئی نہیں ملتا یہ حقیقت ہے انجیں گا لے نا مجھے وجہ یہ ہے کہ آپ اگر خود فارمر ہونا خود کریں فارمنگ پھر ایشو نہیں ہوتے ہیں لیکن اگر آپ ڈیپینڈنٹ ہونا کسی پہ منقصر انصار کر رہے ہوں پھر پاکستان آئی پہ لوگ جمعہ داری کا مظاہرہ نہیں کرتے پچاس فیصد چالیس فیصد تیس فیصد جمعہ داری پہ لوگ یہاں پہ کام کرتے ہیں چلی یہ تو ہمارے ملک کی یہ آلت ہے خارہ پاکستان باہر جانے کے لیے بیچین ہے ڈنکیاں لگا رہے ہیں جہادہ سے فقیروں رہے ہیں جناسوں کو اتارا جا رہا ہے اور پوری دنیا میں جاگ گنسائی ہو رہی ہے یہ صرف جا گھر جمعہ داری ہم لوگ یہاں پہ کام کرنا نہیں چاکے جمعہ داری کے ساتھ آئی ہے اپر ماندنے کا ماملہ میں چک روڑے گیا ہے پکائی ہے اللہ کام حراب ہو گئے ساکلی کیدو لیکٹ ہے جیدو ماں نام دے دو مانے چاہے ان کو نام دے پتہ دیل سمانا اور جن لیکٹ دیتی ہے کہ ساکلی وہ کسے ہندہ ہے وہ یا تھی ہندہ ہے وہ ساکلی ٹھیک ہے ساکلی پانکندر حلوائیس چل وہ ساکر آکتہ ہم دے دینا ٹھیک ہے دے دو چل ٹھیک آج جی میں ساکر انہوں میرے حال ادھر فارم تے کہے نا ادھر فارم تے آ جائے ساکلی لے گئے ساکر آکتہ ہم دے گئے ٹھیک ہے نا انہوں پہ جیت رہے ہیں بچپن کی چھوٹی چھوٹی محرومی ہوتی ہیں یہ بڑی طلح حقیقتی ہوتی ہیں اگر ہمیں بچپن میں چھوٹی چھوٹی خوشیاں ملتی ہیں تو ان کا وہ لا زوال ہوتی ہیں بڑے ہوگے ہم بڑی گاڑی لے کے بھی اتنا خوش نہیں ہوتے جتنا بچپن میں ہم ایک سائیکل لے کے خوش ہوتے ہیں ساکر دوسرہ نہیں ہے ٹی ایم ار گو 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 نہیں جا گئے ساری گھرلی کارڈی کھے تھوڑا ہے پانے ٹھیک ہوگا فارم تک پہنی تے پہنی تے دو بندوں کی کالے آئی ہیں ایک صاحب کے بچے کا پشاب بند ہو گیا بکری کے بچے گئے اور ایک صاحب کی کل کال آئی تھی کہ بکری بڑی نعیف ہے کھا بھی نہیں رہی بیٹھ گیا بکری لیٹ گیا تو بچے دینے والی ہے تو میں نے انہوں نے کہا تھا جلدی ڈاکٹر کو بلائیں اپریٹ کروا کے بچے نکال لے تو انہوں نے وہ شکریہ کا فون کیا تھا کہ ہم نے ڈاکٹر کو بلا کے بچے نکلوا لیئے اب بکری بھی ٹھیک ہے اور بچے بھی جو ہے نا اس کے سروائیب کر گیا نا اصل میں دوہوں کو پتہ نہیں ہوتا نا وہ اتنا لیٹ کر دیتے ہیں نا ہن تیلیوری لینے میں کہ پھر وہ اچھا بچہ بچے دونے مارے جاتے ہیں خاص طور پر ان حالتوں میں جب بکری بیٹھی ہو یا لیٹھی ہو پچھلے ایک دو تین دن سے نا شام کے پانچ ہو گئے ہیں ہر طرف یہ پتہ نہیں سفیر سفیر سے کیا اڑھ رہا ہے شاید جو رانگ کر رہے ہیں سفیر سے رانگ کر رہے ہیں پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں آج کوئی پیش رفتا ہے تو یہ ہے کہ یہ سائبر ٹرک صاحب جناب سے ان میں پہنچ چکے ہیں یہ دیکھیں اندر اندر سے آئے ہیں اندر تو صفائی ہو چکی ہے یہ دیکھیں یہ گاند بیا باستہ سے ہاتم ہوئی جانا ہے پھر یہاں پر یہ پارٹیشن بنا گیا بڑی بڑی تو نئی آنے والی بریڈ ساری یہاں پر چھوڑ دیں گے کھڑا ڈولا مول ہو جائے گا ہمارے جو ڈاکٹر صاحب ہیں وہ صبح لاہور گئے تھے کوئی پتہ نہیں کوئی صاحب پرانے اپنے رابطے میں آئے پول آفیس والوں ان کے جانوروں میں کوئی پرابلم تھا تو کب سے کہہ رہے تھا کسی بندے کو بیجے ہیں تو انہوں نے پھر ڈاکٹر صاحب کو بیجے ہیں میرے صاحب سے ابھی تک تو واپس ہی نہیں آئے ایک نئے صاحب نے آج جوائنن کی ہے نیامت صاحب میری کوئی ان سے ابھی میٹنگ نہیں ہوئی مجھے چیزی جو راہ دے مجھے چیزی بھانی راہ ایسی چیزی بھانی راہ ماشاء اللہ اس میں بھانی راہ نیامت صاحب اس پر آٹی میں شکریہ آٹی میں آٹی میں جو کرلی صاف کرے ہیں ہنو ہے آمچنکہ ہنو ہے سیکھنا یہ بہت�� ہے کری binwo کلو بس چاہتے ہیں وہ تھانوں کہ ٹیرے کے BACK it progress چھو بھیکند؟ دو ! کلو سبا و دو پیر و کلو شام چلی سے تو ترو ٹرائے کلو ہے؟ چلی زیادہ کلو ہے؟ چلی سے کہا، دیڑھ دیڑھ کلو بارگا ہے ایک کلو سبا، دو پیر، ایک کلو شام اجہے دو پیرانا سکارلوس ہے ہن ہے basically کولی بستانی بھی ہوا، اس لیے دو دو کلو کھانے۔ ایگہ قلقہ ہو جانتے ہیں آئی چھوالی ڈریسنگ نوں کی ہو گیا ہے؟ چکری کے آہمد تے ہیں ہم آہم دیکھنے کے لئے ہیں آج بہت گئے بھیکنے ہمیں چیزے کے لئے چاہے ہیں شر چاہے ہیں مہتو ہے مان ہو مہتو ہے مخلاص میں بھی ہیں مہتو ہے میکنے بچے دے کوئی نیگنے ہوں نے ستاراں بچے ستاراں تنہاں دے جاتو جانے ساتھ 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 ایک دے تین اچھے پہن دے تھے ساتھ ساتھ دوں گر منا مجھے پیدا ہو جائے نہیں چلو ٹھیک ہے اچھی ہے اچھی ہے ستاراں چھے دیئے ڈھاراں پونے چھے دیئے پونے چھے دیئے ڈالیاں ہی سوک جاندے ہیں ہونی رانگیتی ہیں نار تاہاں سوندے سے تندھاتا ہے سخت سردی سوندے ہیں نار اچھے ہیں چیہے ہیں چیہے ہیں سر ڈالیاں ساری فٹنگ سیٹنگ کر کہ پی جنیاں سی بنیاد ہے ہمیں گے دوڑیاں نے بے چپاں لوسرن کنہا لیکے گیا لوسرن.. مصفا صاحب نے پاگاج یہا ہے تو لکے روزدا تین کیلو لگ گیا پھر تو ہی آفتتہتا ہاں ٹھیک ہو گا ٹیک کھیکos ہے۔ única ہے۔ ہے تو زیادہ میں کیا ہے۔ 30kg ہے۔ حسنا ہے۔ کہ اور اس وقت میں کر رہا ہے جب پانچ کیلو فیر دیمانے والے۔ ٹھیک ہے۔ اور سٹاک پہ اوے تاکر ہوگا۔ آپ کو پونک دے گا۔ آہ پر لگے سٹاک میکنے والے چاہیے ہیں۔ وقتوں نے جنامہ بے ملا کار دییا ہے۔ ایسے کچھ پہلوں پہ انتظر کروڑی ہمیں۔ ایسے سکتے ہیں وہ کیا جاوٹے ہیں۔ انظر کم چاہے ہم نے اسی جنگی رکھاڑ چاہے ہمٹ ہے آج ا compartment اور آج اس کے منتقدر لم ch atau د 선생� Boys جانب اگر catastrophe کے لئے جار بلک thread آج پہت چاہے لکس کیا جھے اسی کے لئے مبipse انگیس جوسІ رما ہمتا ہے ہمیں کسانے ہیں جیزا جانے ہیں یہ پیلا کھول کے ادھے ساڑی جی میں داری کوئی نہیں یہ چھڑڑے بھی کونی ہے ہایڈا کتی بھی پیاری ہے اور ماندرہ چکی مطلی ہے کھل گاندھو بایاں آئی کھلی کھلی کی در گی ناسکی پچھے والے گئے ملکیوں نے روشنی نہیں جائے کہ سارے ہیں روشنی نہیں جائے کہ جائے 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 گئے لڑی دائی لڑی دائی جائے گئے ایسے اور بھی دار ہیں لڑی دائی نہیں تو سکتا ہے کہ دے بھی دے چلو دیکھو ان کیے بندہ ہے کوئی نہ کوئی دے بندے دا ہی نا کوئی غلط کر رہا دے دے کال نا کوئی ٹھیک کر رہا دے ہمیشہ کام غلط ہوندے نہیں پھر ٹھیک ہوندے نہیں جیڑا پہلی باری ٹھیک ہو جانا وہ سمجھو کہ وہ غلط ہی ہندہ ہے بس آنوش پر پتہ ہی لگ رہے ہندہ دین پوری سلاعت کد رہے ہیں ٹھیک ہم یہ ہے چیک کرندے نے لازمی آمنا ہون sisters چیک لازمی کرنا ہوتا ہے ہمارو رولانہ آب لازم تکڑے ٹھیک آخر کاریبوہ ڈککہ colour ہاں 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 آج گیا لے انہاں دے نیڑے جانا کیا لگی ہاں 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 یہ بارنا ان کا ہاں 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 سردی لگنا شروع ہو گیا ہے جب آپ کو سردی محسوس ہو نا خود تو سمجھیں کہ جانوروں کو سردی لگ رئی ہے اس لیے کنٹرول کرنا ساگی چلے موٹے تاجے ہو رہے ہیں ووو آب یہ نے دال دیا ہے ونڈا ونڈا کے بعد یہ کھولے ہیں یہ وجہ تھی بچے نے انے نہیں کھولیا ابھی تب دودھ پی کے پھر یہ ونڈا بڑا کھاتے ہیں بکر آج ایک کسی ہیں دو سنڈ آج بھی لڑکا کہہ رہا بکری گراس کھوی نہیں دس بکریاں گراس ہو چکی ہیں ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں جو رہ گئی ہیں ان کو پروٹوکول لگا کے دوبارہ ہیڈ پہ لاسکتے ہیں میں تو اس چیز کے حلاف تھا کہ پروٹوکول سے بکریوں ہیڈ پہ لائے جائے میں تو یہ چاہتا تھا کہ وہ ہوتی نیچرل ہیڈ پہ آجیں یہ دیکھیں کتنا بڑا نیولا اس کے نیچے گز گیا نیولا یہ بھٹٹوں کے نیچے نیولے رہتے ہیں ہیڈا مینڈا چیزا اوپر باگار دیا یہ ایسی سیڈالتی محلوک ہے یہ پھر باگنے بھی اندیتے ہیں پیچھا کرتے ہیں کپڑوں کے شکاری کامیرے سے پرار ہو جاتے ہیں سکاری پیچھے رہ گئے ہم زندگی کی دوڑ میں آگے بڑھ گئے بطہوں نے بھی شہر کرنا شروع کر رہی ہے بچے بھائی رہ گئی سارے ہی ہیں دائر یہ کی صورتی ہے بچے بچے بڑھے ہو رہے ہیں بچے بڑھے ہیں لیکن کھائیاں تمہارا سکتے ہیں لیکن steals کھپڑھا ہی ہیں کھپڑ ہے کھپڑahan یہ دیکھ ہے یہ آگیا آگیا یہ layered اس کے ساتھ باندھو کرنا پڑنا ہے تو دیکھا ہم پاچھا گیا کال کال پیچھے دیکھا انہوں نے بڑے ستانوں کی ٹوٹی ہیں ان کو کابو کرنا ایک سان کام نہیں ہے کیتر جا رہے ہو مستفا صاحب ہے مستفا صاحب ہے وہ اید روانے گا اید روانے گا بچھی ہیں اندار لوز ہے چاہتے ہیں اید روانے گیا تکا مارد ان میں انہوں نے اپن ہو جائے سنگلی نے انہوں نے لگیا یہ اٹھے مزید انہوں نے موزید انہوں نے سنگلی اگر تھلے کر دیئی ہے کہوں نہیں کرلنے تھلے کرلی سنگلی اسی بارا انہوں نے بہلو آج آپ روکی پہ جا رہی ہے ٹیم ساری کھانا ہی دے یہ ساتھ میں دیف بنایا ہے یہ ساتھ میں دیف بنایا ہے دیف ابھی تیار ہو رہا ہے سلال سالڈ ہے ساتھ اور یہ عدنان صاحب نے بہت سارا یہ ایک ہوتل کا کام کیا ہے اور یہ کھانا بنا کے ساتھ پھول کھلا رہے ہیں اس کے بعد پھر جا کے فلم دکھائیں گے یہاں بوٹ بوٹ باتھوں کو دس بوری تک لائی ٹان رہتی ہے پھر راگلوکن کا کام بھی تکریبا مکمل ہوگی گیا ہے اب یہ راگلوکن کو زبان میں دور �راؤں ہیں تو رات ہوگی ہے جیسے کرتے ہیں آرام صبح ہوگی ملاقات اللہ حافظ